اور رب فرماتا ہے کہ رزق دینا یہ ہمارا کام ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے بزاروں میں کتنا بھی جھونت بول لے کتنے بھی ڈاکے ڈال لے کتنی بھی مینڈر کٹ لے لوگوں کی کتنے بھی گلے کٹ لے ملے گا اتنا ہی جتنا ہم نے لکھ دیا ہے بے شاک جی سبحان اللہ سبحان اللہ قسمت سے زیادہ نہیں وقت سے پہلے نہیں اتنا ہی ملے گا بھئیہ ورنہ سب سے مالدار چور ہوا کریں مگر چوروں کے گھر نہیں ہوتے سب سے مالدار تو چور ہوں مگر نہ ایسا نہیں ہے سب سے مالدار چور نہیں جسے مالدار کرے گا وہ مالدار ہوگا ہم نے دیکھا جن کے باپوں نے بڑی قسم قسم زندگیاں گزاری بڑی پریشانی میں غربت میں جس نے سوکر ٹکڑے کھاکا کے زندگی گزاری آج ان کی اولادیں محلوں میں رہ رہی ہیں بڑی بڑی پلڑوں میں رہ رہی ہیں یہ بات تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی بچے کمارے ہیں اللہ تعالی دے رہا بھائی کیا نام ہے آپ کا نام بتاو بیٹا ادھر آو نسار نام ہے احسان علی بیٹا ادھر آو بہت اچھا ہے نام تیرا بہت اچھا ہے کیا نام ہے احسان علی ہمجھے بیٹا یہ جو ہاتھ میں چین پہر رہنا بیٹا یہ حرام ہے یہ بالکل نجائز ہے یہ یہودیوں کا طریقہ مسلم بیٹا ابھی نکال لگ نہیں رہا تو یہ اگر میں کہیں دیکھ لیتا دلپتپور کے ہڈے پہ تو یہ پتہ نہیں چلتا یہ احسان ہے یہ ارعوم پرکاش ہے یہ حقیقت بتا رہا ہوں کیسے پتہ چلتا یہ تو بتا تو سلام بھی کریں تو کیسے کریں یہ بتاؤ مجھے یہ چین کیا فائدہ دے رہی ہے یہ اس چین سے اگر چین مل لیا ہو تو میں بھی پہلے میں دو چارک چین یہ سب کیا طریقے ہیں مسلمانوں یہ جائز ہونے چاہیے سب نے بیٹا نہیں ہونا چاہیے اچھا کام تُو نے کیا اللہ تجھے سلامت رکھے تیری کاروبار میں اللہ کمائیوں میں برکتیں فرمائے اللہ نے جیسا بنایا بیسی بنے رہو اللہ فرمایا قرآن میں اللہ فرماتا میں نے تمہیں ہینسم بنایا اللہ فرماتا ہم نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا قرآن اٹھا تیس ماہ پارا اور ترجمہ دیکھ لے اللہ فرمایا میں نے تجھے خوبصورت بنایا اور مگر تُو مانتا نہیں کہیں بال لال کرائے گھوم رہا کہیں کان چھتوا کے گھوم رہا کہیں ہاتھوں پہ کڑے ہیں اللہ کہہ رہا میں نے تجھے ایسے ہی خوبصورت بنایا بے شک سبحان اللہ تُم بناو میں اللہ نے بنا دیا تم کچھ بھی مت کرو اللہ نے کہا میں نے تمہیں خوبصورت بنایا یار جب اللہ تمہیں خوبصورت کہہ رہا تو پوری دنیا تجھے کچھ بھی کہتی پھرے تو ہنچن ماہ اللہ نے جو خوبصورت کہہ دیا دنیا کچھ بھی کہے چکر میں مت پر ہماری ماں اور بہنہ ہی نہ ہو کیا گیا خوبصورتی کے چکر میں لپسٹک ہیں وہ لگا رہی ہیں جس میں پکتی چربی ہے اس کے اندر جو چربی ہے لپسٹک میں دیکھئے میں کب عورت کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے جتنا چاہے کا لیکن جائے جائے اپنے شوہر کے لیے عورت بن بھی سکتی ہے سور بھی سکتی ہے مسئلہ سن لیچے ٹھیک ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے گھر میں تو کنجڑی بنی گھوم رہی ہے جب باہر نکل لی ہے تو دیکھو پھر کیسی چونچے لال پیلی کر کے نکلے گی ہرے حقیقت بات بتا رہے ہیں پھر صبح سے دیکھو سنگار چاہے رہے گا شوہر کے لیے ہوتا تو گھر میں ہوتا یہ باہر کے لیے ہے پک کی چربی ہوتی ہے اس میں اس لیے کہ ہوتو پہ اگر کسی دوسرے جانور کی چربی تو یہ پگل جاتی ہے یہ لپسٹک جو جلدی سے ڈھل جائے گی اس لیے پک کی چربی بہت مضبوط ہوتی ہے ہوتو کی گرمی سے وہ پگلتی نہیں اس لیے اس کے اندر پک کی چربی کو استعمال کیا جاتا بننا سے بننا ہے تو شوہروں کے لیے بنو سمڑو اور جو جائز میک اپ ہے وہ کر لو جو جائز ہے جو نجائز ہے مت کرو وہ سب سے بڑا میک اپ تو یہ ہے نما دے پڑو تمہارے چہرے پہ نور آ جائے گا میک اپ کٹ میک اپ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں مراد آباد کی مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں رہمپور کی مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں دلی میں جانے کی ضرورت نہیں کلکتہ میں جانے کی ضرورت نہیں مدراس میں جانے کی ضرورت نہیں شہن نہیں میں جانے کی ضرورت نہیں تو یہ میں میک اپ کٹ بتا کے جا رہا ہوں اگر چاہتا ہے کہ خونسورت رہا ہوں تو سن سن نمازیں پڑھتا رہے تیرے چہرے پہ نور بسے گا گروہ شریف پڑھتا رہے تیرے ہوت گلابی گلابی خوبصورت نظر آئیں گے قرآن پڑھتا رہے تیرا آواز خوبصورت نظر آئے گا اور صبح کتنا بھی قیمتی کاجل لگا لے نگر آنکھیں خوبصورت نظر نہیں آئیں گی اگر حیاء کا چشمہ لگا لیا ہے کسی کی بے پردہ بیٹی کو تُو نہیں دیکھتا نگاہیں جھکا کے چلتا ہے تو اللہ تیری آنکھ میں نور بیڈا کرنے گا سبحان اللہ یہ ہے میری میکب کجا لے جا انشاءاللہ ہنسوم لگے گا بولے گا تو تیری آواز اچھی لگیں گے قرآن پڑھے گا بولے گا تیری آواز اچھی لگیں گے لوگ تجھے دیکھیں گے تیری آنکھوں کو دیکھ کے تیری دوست بن جائیں گے تیری آنکھوں میں حیاء کا چشمہ ہوگا زبان سے بول تو اخلاق بول اچھا بول نماغ پڑھ چہرہ خوبصورت ہوگا قرآن پڑھ آواز خوبصورت ہوگا دروش شریف پڑھ تیرا ہوت خوبصورت ہوگا جی بے شک سبحان اللہ